دوسری جانب زمین پر قبضے کا کیس مسلم لیگ نون کے راہنما چوہدری تنویر گرفتار چوہدری تنویر کو ایف آئیے نے کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا ترجمان ایف آئیے کے مطابق چوہدری تنویر کراچی ائرپورٹ سے بیرون ملک فرار ہو رہے تھے لیگی راہنما چوہدری تنویر نیپ کو کرپشن کیسز میں مطلوب ہیں ترجمان ایف آئیے کے مطابق چوہدری تنویر کی گرفتاری کے لیے دو روز قبل راوت پینٹی میں چھاپا مارا گیا تھا چوہدری تنویر پر پینتالس کنال سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام ہے چوہدری تنویر نے قبضے کی زمین پر غیر قانونی گھر اور پلازا تعمیر کیا تھا چوہدری تنویر کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے دو ہزار انیس میں ایف بی آر کے بینامی زون نے چوہدری تنویر کی ریفرنس دائر کیا تھا چوہدری تنویر سات ہزار ایک سو پچھ اس کنال زمین کے مالک ہیں جائدات کی مالیت پندرہ ارب روپے سے زائد ہے غلام مصفہ نمائندہ کیپیٹل ٹی وی اس وقت ہمائی ساتھ لائن پر موجود ہیں غلام مصفہ بتائے گا لیگی راہنما کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئیے نے کراچی ائرپورٹ سے جی بلکل اسام یہ مسلم لیگی رہنما اور سابق سینیٹر چوہدی تنویر کو کریچی ائرپورٹ پر گزر سے سب ایف آئیے نے گرفتار کر لیا تھا جبکہ ان کے خلاف موزہ کوٹھا کلاں کی ایک سو دس کنال کی اشارہ عام کی سرکاری عرضی پر نجائز قبضہ کر کے ولایت کمپلیٹس تعمیر کیا اور اس کی سرکاری زمین کو جلزہ سیزے فروخت کر کے اربور پر کمائے تھے جبکہ محکم مالک کی رپورٹس اور نشاندائی کے بعد نجائز قبضہ ثابت ہوا تھا جبکہ ڈائریکٹر جنرل آر ڈی ای امارا خان کی مدیت میں انٹی کریفشن اسٹیبلشمنٹ کی ایف آئی آر نمبر نو میں دوخہ دائی جلزازی سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل اور دیگر دفاع کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہیں جبکہ تو چودھی تنویر پر ولایت کمپلیکٹس کے پچیس پلازے سات شادی آزز اور اپنا فارم آوس مارکیاں غیر قانونی طور پر تعمیر و فروغ کرنے کا الزام ہے جبکہ ولایت کمپلیکٹس کا لے آوٹ پلین جلزازی اور غیر قانونی طور پر تبدیل کیا گیا جبکہ اصحاب میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر ایڈ ٹینک کی جگہ چودھی تنویر کے بیٹے دنیال چودھی نے سکول تعمیر کر رکھا اور دیگر عوامی سولیات مفید عام کی جگہ ذاتی استعمال میں رکھی اور لاکھ روپے مہانہ وصول کیے جارے جبکہ اسے قبل بچھا کلالا سکیم 3 میں 27 کنال صوبائی حکومت کی ارازی پر چودھی تنویر اور اس کے بیٹے دنیال چودھی نے ایک عبضہ کر رکھاتا ہے اور لاکھ روپے مہانہ وصول کیا رہے تھے جبکہ چودھی تنویر کے خلاف انٹیکرپشن اسٹیبلشمنٹ میں 2019 میں بھی اف آئی آر دٹھ کی جس میں وہ گزرستہ تین سال سے بیرون ملک فرار ہو گئے تھے جبکہ ذرائع کے مطابق میکمہ انٹیکرپشن میں چودھی تنویر اور دیگر اہم سیاسی لوگوں کے خلاف درہ سوان کی ازاروں کنال سرکاری ارازی جنتی ہے وہ نجاز قبضہ اور جلسازی سے فروغ کرنے کے خلاف تحقیقات میں بھی مکمل ہو چکی ہیں جبکہ اور بہت جلد اہم گرفتاریاں بھی متوقع ہو سکتی ہیں جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کا کہنا تھا کہ سینیٹر چودھی تنویر سات ازار ایک سو پچیس کنال زمین کے مالک ہیں جہداد کی اگر مالیت کی بات کرے تو پندہ ارب روپے سے ضائد بنتی ہے جبکہ ارازی بتائی جاتی ہے چوکیدار سیکیورٹی گارڈ اور گن مین کے نام ہے جی سرکاری ارازی پر ناجائز قبضے کے الزام میں لیگ راہنما چودری تنویر کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے غلام مصطفہ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے